فیکٹ نمبر 1 دوستو کہ آپ جانتے ہو جاپانی سکولز میں فور سٹینڈر تک بچوں کو کوئی اگزامز نہیں ہوتے ہیں جے ہاں دوستو فور سٹینڈر تک بچوں کو کوئی بھی نالیج یا کوئی گولز کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا ہے کیونکہ جاپانی سکولز میں فور سٹینڈر تک بچوں کو صرف مینرز کی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور اگزامز بھی نہیں ہوتے ہیں فیکٹ نمبر 2 دوستو آپ سب تو جانتے ہو جب انسان کو بہت ساری خوشی ملتی ہے تو وہ اس خوشی کے موقع پر روتا ہے یعنی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دراصل وہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ایک سٹیڈی سے معلوم ہوا ہے کہ اگر انسان کی دائیں آنکھ سے پہلا کترہ آنسو کا گرے تو اس کا مطلب وہ خوشی کے آنسو ہیں اور اگر اسی طرح پہلا کترہ آنسو کا بائیں آنکھ سے گرہ تو اس کا مطلب وہ درد کے آنسو ہیں فیکٹ نمبر تری دوستو کہ آپ کو پتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کا دماغ سات منٹ تک حرکت میں رہتا ہے جے ہاں دوستو مرنے کے بعد بھی انسان کا دماغ کچھ منٹ تک حرکت میں رہتا ہے اس وقت اس کے دماغ میں پرانی یادیں مٹ رہی ہوتی ہے فیکٹ نمبر فور دوستو کہ آپ جانتے ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا بسکٹ کون سا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا بسکٹ پارلے جی ہے جی ہاں دوستو پارلے جی بسکٹ کے پیکٹس ایک دن میں چار سو اسی میلین سے بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں جب تک آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس بیج آٹھ ہزار پیکٹس کھل چکے ہوں گے پارلے جی کے فیکٹ نمبر فائو دوستو کیا آپ جانتے ہو اٹھارویں صدی میں ایک ایسا فل تھا جو بہت زیادہ قیمتی تھا ہینو سے بھی زیادہ جی ہاں دوستو وہ فل پائن اپل تھا پائن اپل کی قیمت اٹھارویں صدی میں آٹھ ہزار ڈالر تھی جو انڈین روپی میں ساٹھ لاکھ کے قریب ہوتی ہے امیر لوگ پائن اپل کو رینٹ پہ لیتے تھے گھر میں سجانے کے لیے لیکن آج کی ڈیٹ میں پائن اپل کی قیمت لاکھوں سے سو پہ آگئی ہے فیکٹ نمبر سکس دوستو کیا آپ جانتے ہو ہمارے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کی لمبائی ہمارے ناک کے برابر ہوتی ہے جیہاں دوستو ہمارے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کی لمبائی ہمارے ناک کے برابر ہی ہوتی ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو کیا آپ جانتے ہو کولومبیا میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے دو میلین ڈالر اس وجہ سے جلائے کیونکہ اس کے پاس لکڑیاں موجود نہیں تھی جلانے کے لیے اور اس کی بیٹی کو تھنڈ لگ رہی تھی اس وجہ سے اس نے کافی ڈالر ایسے ہی جلا دیئے جیہاں دوستو وہ آدمی کولومبیا کا بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا جس کا نام پبلو ایسکوبر تھا اور جب اس کی بیٹی کو تھنڈ لگ رہی تھی اور اس کے پاس اس وقت لکڑیاں نہیں تھی اور اس نے لکڑیوں کی جگہ دو میلین ڈالر جلا دیئے جو انڈین روپی میں تیرہ کروڑ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کہ آپ جانتے ہو عورت مرنے کے بعد بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے جیہاں دوستو اگر کوئی گربوطی عورت مر جاتی ہے تو اس کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے اس پروسس کو کوفن برت کہتے ہیں جس پروسس میں مری ہوئی لیڈی کی باڈی کے اندر گیس بری جاتی ہے اور وہ گیس بچے کو باہر کی طرف دکھیلتی ہے اسی طرح ایک مری ہوئی عورت کی ڈیلیوری کی جاتی ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو کہ آپ جانتے ہو سائیکولوجی کیا کہتی ہے سائیکولوجی ہمیں کہتی ہے درد ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دھر ہمیں بہدر بناتا ہے اور آخر میں دل ٹوٹنا ہمیں ایک اکلمند انسان بناتا ہے جیہاں دوستو دوستو یہ کچھ فیکٹ تھے سائیکولوجی کے فیکٹ نمبر ٹین دوستو ایک اسٹریلین عورت کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے جو کافی شوکنگ ہوتی ہے ہوتا یوں ہے کہ اسٹریلیا کی ایک عورت نے ہورس ریز پر بیٹ لگا کر آر سو پچیس ڈالر جیتے جو انڈیا روپی میں ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ویننگ کا ایمورٹ اسے ایک ٹکٹ کے ذریعے ملا جو اسے کلائم کرنی تھی لیکن اس عورت نے کلائم کرنے سے پہلے اپنی سیلفی ویڈ ٹکٹ اپنی فیس بک ایک اکونٹ پر اپلوڈ کر دی لیکن فیس بک کے کسی دوست نے اس کی ٹکٹ کا بارکورٹ سکین کر کے اس ساری جیتی ہوئی رقم اپنے نام کر دی اسی لئے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں فیس بک پہ شیئر نہ کریں دوستو ایسے ہی مزیدار فیکس جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں